خبر کے ساتھ ویت منترالے نے بینک ادھکاریوں پر بڑی کاروائی کی ہے الگ الگ سرکاری بینک کے ستائیس افسروں کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے اور چھے کارٹ ٹرانسفر کیا گیا ہے بڑی خبر راکیش تنگ ہمارے سے یوگی زیادہ جانکاری دے پائیں گے راکیش کس بینک کے کتنے ادھکاری ہیں اور کیا ان میں ان کی گلتیاں نہیں جس کی وجہ سے یہ کاروائی کی گئی دیکھیں نوٹبندی کو لاغو کرنے کے دوران جس طرح سے کئی بینکوں کے جو ادھکاریوں کے خلاف لگاتار ربی آئی کے پاس اس طرح کے خبریں آ رہی تھی کہ جو ربی آئی کی گائیڈ لائنس ہیں اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اسی کے تحت جو سرکاری بینک کے ستائیس ادھکاریوں کو جہاں نیلمبیت کیا گیا ہے وہیں چھے ادھکاریوں کو تباتلہ کیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں کئی بینکوں کے بڑے ادھکاریوں پر اور گاج گرنے کی سنبھاؤنا ہے کیونکہ ربی آئی اور کئی بینک کے ادھکاریوں کی جو ملی بھیگات ہے اس کی جانچ کر رہی ہے اور اس کے بعد ان پر اور کاروائی ہوگی راکش حالکہ ابھی جانکاری آئی ہے لیکن کیا اس باوت پتا چل پایا ہے کہ کس بینک کے یہ ادھکاری تھے کتنے ادھکاری کس بینک کے تھے اور کیا سارے سرکاری ہی بینک کے ادھکاری ہیں یا نیجی بینک کے بھی ادھکاری ہیں دیکھیں جو بیت منترالے کی اور سے جاری کیا گیا ہے پریشنوٹ دیکھیں جو بیت منترالے کی اور سے جاری کیا گیا ہے پریشنوٹ اس میں ساپ طور پر بتایا گیا ہے کہ سبھی سرکاری بینک کے ادھکاری ہیں لیکن کس کس بینک کے ہیں اس کے بارے میں ابھی ڈیٹیل جانکاری آنی باقی ہے لیکن آنے والے سمیہ میں اور بینک کے ادھکاریوں پر گاج گرنے کی شمعہ ہونا ہے شکریہ راکیش اس بڑی خبر پر جانکاری دینے کے لیے اور بہت سارے لوگ جو یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے کھاتے میں جو پیسہ ہے اس کا ڈھائی ازار بھی ہم ایٹی ایم سے نہیں نکال پا رہے اور اتنی کروڑوں کے زندہ میں نئے نوٹ جو ہیں وہ کہیں کہیں پکڑے جا رہے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے بینک کے جو ادھکاری ہیں ان کی ملی بھگت ہے اب اسی پر کاربائی ہوئی ہے 27 ادھکاریوں کو سسپنٹ کیا گیا ہے چھے کا ٹرانسفر ہوا اور یہ سارے جو ہیں وہ سرکاری بینک کے ادھکاری ہیں